دیکھا کہ حضرت سیدہ شہربانوں نے کہا میرے سر کے تاج علی اسگر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی شدت پیاس سے بے تاب ہے یہ تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا اور اس کا رونا دیکھا سنا نہیں جاتا کلیجہ موں کو آتا ہے کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ فرمایا میں کس طرح اس کی پیاس بجھاؤں حضرت ابباس علمدار جوش میں آئے فرمایا افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے میں پانی لاؤں گا اور اس معصوم کی پیاس بجھاؤں گا حیدر کرار کے بہادر فرزند نے حضرت امام علی مقام کے لشکر کے علم بردار نے تلوار ہاتھ میں لے لی مشکیدہ کندے پر ڈالا بار نکلنے لگے تو حضرت سکینہ نے کہا چچا جان مجھے بھی پانی پھلاو گے نا ہاں بیٹی میں پانی لاؤں گا تو تمہیں بھی پھلاوں گا پھر ہم سب پانی پیئیں گے بار نکلے گھوڑے پر سوار ہو گئے مہاج کی طرف جانے کے بجائے ذرا رستہ بدل کر نہر فراد کی طرف چلے نہر پر پہنچ گئے وہ چار ہزار افراد جو نہر پر متعین تھے انہوں نے جب حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا وہ ہشیار ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کمانوں پر تیر چلا لیے نیدے سنبھال لیے تلواریں میان سے باہر نکال لیں حضرت عباس علمدار نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ تم مسلمان ہو کے کافر ہو کہنے لگے پکے مسلمان آپ نے فرمایا تف ہے تمہاری مسلمانی بدبختو یہ مسلمانی ہے نہر فراد پر بیٹھے ہوئے اولاد رسول کا پانی بند کیا ہوئے جس نہر کا پانی جانور تلک پی رہے ہیں تم نے اس نہر کا پانی اولاد رسول پر بند کیا ہوئے جس رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو اس رسول کی اولاد پر پانی بند کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پکے مسلمان کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہاری مسلمانی پر اسلام بھی شرم سار اور نادم ہے بدبختو دیکھو مجھ سے علی اشگر کی حالت دیکھی نہیں گئے چھے ماہ کا معصوم بچہ ہے وہ روتا ہے تڑپتا ہے تو بی بیوں سے اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا مجھے پانی لے لینے دو چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے شدت پیاس سے بیتاب ہیں بدبختو مجھے پانی لے لینے دو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے پانی ہرگز نہیں لینے دیں گے کیونکہ امیر کا یہ حکم ہے کہ تمہیں پانی کی ایک بوند نہ لینے دی جائے فرمایا بدبختو امیر کا خیال کرتے ہو اور اللہ کا خیال نہیں کرتے ہو اللہ کے رسول کا خیال نہیں کرتے ہو رسول اللہ کی اولاد کا لحاظ اور پاس نہیں ہے بدبخت امیر کا لحاظ اور پاس کرتے ہوئے تم پانی سے روکتے ہو مجھے پانی لے لینے دو انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے فرمایا سن لو پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے ہو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہاں مجھ کو ہی رکھو یاد ہاں مجھ کو رکھو یاد میں حیدر کا پسر ہوں اور باغِ نبوت کے شجر کا میں سمر ہوں میں دیدہِ حمد کے لیے نورِ نظر ہوں پیاسا ہوں مگر ساکیِ کاؤسر کا پسر ہوں واللہ میری ضرب تمانچہ ہے بلا کا دل بند ہوں میں شیرِ خدا شیرِ خدا کا آپ نے یزیدی لشکر پر حملہ کیا آپ نے ایسا حملہ کیا کہ ان کی صف کو توڑ دیا آگے نکل گئے انہوں نے پھر گھیرا یہ پھر آگے نکل گئے ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کو مارتے ہوئے نہرِ فراد پر پہنچ گئے گوڑا نیر میں ڈال دیا سب سے پہلے پانی کا ایک چلو بھر کر پینے لگے جب بھرا ہوا چلو موں کے قریب لے گئے تو علی اسگر کی پیاس یاد آئی کہنے لگے ابباس تجھے نہرِ فراد پر آنے کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ تم اپنی پیاس بجاؤ جب تک اس معصوم اسگر کی پیاس نہ بجالو تمہیں پانی پینا روا نہیں ہے بھرا ہوا چلو پھینک دیا بڑی پھرتی کے ساتھ مشکیدہ بھرا مشکیدہ بائیں کندے پر جالا اور ہاتھ سے گوڑے کی مہار تھاملی اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھی آپ نے گوڑا بار نکالا اتنے میں وہ آگے دیوار بن چکے تھے اور سب بنا چکے تھے اپنی سفیں بنا چکے تھے حضرتِ ابباس علمدار نے ان پر حملہ کیا ان کی سفوں کو توڑا ان کی دیواروں کو توڑا اور آپ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے آپ کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح اس مشکیدے کو خیمے میں پہنچا دوں آپ ان کا راستہ اور ان کی سفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کا راستہ ختم کرتے ہوئے آپ دوڑے چلے آ رہے تھے مگر وہ برا برا آپ کا پیچھا کر رہے تھے جب خیموں کے قریب آگئے عمر بن سعید شمر جل جوشن نے تادہ دم دستوں کو وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے ان سے کہا آگے بڑھو اور اس کا راستہ رکو دیکھو یہ مشکیدہ خیموں میں نہ جانے پائے وہ درندے آگے سے آگے انہوں نے آگے سے شیرِ خدا کے فرزند کو گھیر لیا اور یہ جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے بجدلانہ حملہ کیا اب حضرتِ ابباس علمدار گھر گئے تھے آگے بھی دشمن تھے پیچھے بھی دشمن تھے پھر بھی آپ بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے برابر ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو پیچھے کی جانب کمینے بجدل تھے انہوں نے بجدلانہ حملہ کیا اور آپ کے بائیں کندے پر ایک وار کیا جب آپ کے بائیں کندے پر ضرب پڑی مشکیدہ نیچے گرنے لگا آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے دائیں کندے پر چڑھا لیا اور پھر تلوار کو تھام لیا پچھلوں نے ان بجدلوں نے دوسرا بجدلانہ حملہ کیا دائیں کندے پر بھی وار کیا مشکیدہ نیچے گرنے لگا تو حیدر کے لال نے اپنے دانتوں میں تھام لیا مگر اب دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں کن ہاتھوں سے تلوار چلائیں کن ہاتھوں سے دشمن کے وار کو روکیں کن ہاتھوں سے گھوڑے کی مہار کو پکڑیں کس طرح مقابلہ کریں ایک ظالم نے تیر مارا وہ تیر مشکیدے میں لگا مشکیدہ پھٹ گیا اور اس کا پانی زمین پر بکھر گیا آپ نے دانتوں کی گریفت ڈھیلی کر دی اور کہا علی اصغر تیرا چچا تجھ سے شرم سار ہے علی اصغر تیرا چچا تیری پیاس نہیں بجا سکا علی اصغر اپنے چچے کو معاف کر دینا پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو پکارا بھائی دشمنوں نے میرے پازوکار دیئے ہیں دشمنوں نے مجھے زخموں سے گائل کر دیا ہے آؤ مجھے سنبھالو اور مجھے پکڑو امام علی مقام اپنے بھائی کی صدا سن کر دوڑے جب امام علی مقام حضرت ابباس علمدار کے پاس آئے مہاز پر آئے تو اتنے میں دشمن ان کا کام تمام کر چکے تھے ان کا سر جسم سے جدا کر چکے تھے وہ کٹے ہوئے بازگوں والا شیر خاک و خون میں پڑا ہوا تھا امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو لاش کے اوپر گر گئے اور جن جذبات کا مظاہرہ کیا جن جذبات کا اس وقت اظہار فرمایا شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نسار اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار آنکھیں پھر آکے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں بیتاب ہے حسین برادر جواب دو اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو اب جان بلب ہے سبت پیمبر جواب دو اے نورِ چشمِ ساکیے کوسر جواب دو ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا سرگود میں دھر آ رہا اور دم نکل گیا اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے رو کر حسین بولے کے بھائی کدھر گئے موتو اٹھاؤ خاک سے رکھ سار بھر گئے واہ حسراتا حسین کو بے آس کر گئے اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ امامِ علی مقام کو اپنے بھائی کی جدائی سے بڑا سرما پہنچا علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے امامِ علی مقام نے فرمایا ان کا سرازہری علان اب میری کمر ٹوٹ گئی اب میرا کوئی سارا نہیں رہ گیا اب میرا کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہ گیا میری فوج کا علم بردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا امام روتے ہوئے واپس گئے